سب سے پہلے تو آپ سبیتا سواگت ہے آج کی ہماری اس کاریٹرم میں جس کا نام ہے آرٹ ٹاک جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے پریاس ایک کوشش وہ لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے کہ آرٹ فیلڈ میں کوئی نہ ہوئی ایکٹیوٹی کی لیا ہے تو اسی ایکٹیوٹی کو لے کر آج ہم آپ کے ساتھ نے آئے ہیں جی ہمارا آج کا پہلا اپیسوڈ ہے اس سلسلہ کا تو ہم آگے بھی ایسے بہت سارے پروگرام آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے تو جی جو پروگرام ہے آرٹ ٹاک اس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے آرٹسٹ کو لے کر آتے ہیں ان کے سنگرش کے بارے میں ان کی زیون کے بارے میں ان کی ٹکنیک ان کا میڈیم کون سا اس چیز کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں تو جو آج کے ہمارے مہمان ہے ان کا نام ہے پرگیا موریا پرگیا موریا آرٹ ٹیلڈ میں بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنی فیڈ میں بہت سارا کام کی ہے بہت ساری پیٹنگز کی ہے بہت سارے میڈیم میں پیلرز کرتے ہیں وہ ایز ایک ٹیچر سکول میں جاب کرتے ہیں اور نیو ٹیلڈ کو آگے آنے کے لیے پریڈنا دیتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرگیا موریا آپ کا بہت بہت سوگت ہے آج کے ہمارے اس کارکرم میں پرگیا جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ تگی کہ آپ کا جنم کہاں پہ ہوگا ہے آپ کا گھر کا محول کیسا تھا اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو کیا کیا سجوگ دیا اس پیلڈ میں آنے کے لیے میں لکھنو کی رہنے والی ہوں چونپور میرا برٹ پلیس ہے میرے گھر میں کوئی بھی آرٹ کا محول نہیں تھا لیکن میرے پادر کا بہت بڑا سہیوگ رہا ہے مجھے آرٹس بنا لیں پرگیا جی بتائیے کہ آپ کا سکولی ایجیشن جو ہے وہ کیسے ہی رہا ہے آپ کا کالج کا ایجیویشن کیسے رہا ہے اور آپ اپنا آرٹ میں گروہ کس کو مانتے ہیں میری سکولی سچھا جان پرم ہوئی اس کے بعد میں نے بی ایف اے مہاتما گاندی کاسی ویڈیا پیٹ سے کیا اور ماشٹر آر فائن آرٹ میں نے ایمیٹی یونیورسٹی سے کیا ویسے تو میرے کلا گروہ سمیں سمیں پر بدلتے رہے بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنے محول اور اپنے سمیں اور اپنی پرشتیتیوں سے جیدہ بہتر سیکھتے ہیں آپ کو کس طرح کا کارے پسند ہے آپ کس کارے سے زیادہ پروابط ہوتی ہے آپ کو کون کون سے آرٹسٹ زیادہ پروابط کرتے ہیں جب اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں میری پینٹنگ سیمی ریلسٹک ہے اور میں محلاؤں پہ آدھارت پینٹنگ بناتی ہوں ہر کلاکار کا اپنا ایک سوچ اور ایک نظریہ ہوتا ہے مجھے پرکرطی اور آس پاس کی ہونے والی گھٹنائیں زیادہ پروابط کرتی ہیں جیسے کی ہم سب کو پتائیں کہ اے زی فیمیل آرٹسٹ آپ کو سنگرش تو زیادہ ہی کرنا پڑا ہوگا کیونکہ بھارت میں لڑکیوں کو آگیا کیلئے بہت زیادہ سنگرش کرنا پڑتا ہے تو آپ کا یہ سنگرش کا دور کیسا رہا ہے جرہا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں جی ہاں ایک فیمیل آرٹسٹ ہونے کے ناتے آرٹ میں سنگرش تھوڑا زیادہ رہتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر سہن سکتی ہے تو کوئی بھی مسکل آپ کو ہرا نہیں سکتی ہے پیسنس ٹیلینٹ اور کانپیڈنس یہ تینوں وارڈ بہت زیادہ مانے رہتے ہیں پرگیالیت ایک اور بات جب ہم اتیت میں دیکھتے ہیں تو امتہ شیر دل کے علاوہ کوئی اور ہمیں فیمیل آرٹسٹ ہسٹری میں نہیں نظر آتی اس کے دیشے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کاران ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی صحیح کہا آپ نے کہ امرتہ شیرگل کے علاوہ کسی اور مہیلہ آرٹسٹ کا نام آرٹ فیلڈ میں زیادہ نہیں آتا کیونکہ اس تائم پہ آرٹ میں اتنی زیادہ ورائٹی اور اتنا کومپٹیشن نہیں تھا تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں پرگیا دیتے کچھ کیے ہوئے کارے تو ایک جلکنٹے بھی ڈالتے ہیں آئیے دیکھاتے ہیں آپ کو پرگیا دیتے ہیں کارے تو پرگیا دیتے ہیں ہم نے آپ کا کارے دیکھا ہے بہت ہی سندر ہے آپ نے بہت میند کی ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ یہ جو کارے کرتی ہیں کون کون سے میڈیم میں کرتی ہیں اور آپ کا سب سے پسندیدہ میڈیم کون سا ہے میں ایکریلک میں چادہ تر کام کرتی ہوں لیکن اس کے علاوہ میں ایکریلک میں میکسی اڈیا اور وارٹ کلر میں بھی پینٹنگ کرتی ہوں اور میڈیم ایریہ آف ایکسپارٹیزیم ٹیسٹائل ڈیزائنگ پورٹریٹ گلاس پینٹنگ جولری میکنگ پورٹ ڈیکوریشن وال پینٹنگ اور تیٹو آرٹیزیم پرگیا دیتے ہیں ایز ای آرٹیسٹ آپ نے بہت ساری اپلبدیاں حاصل کی ہوئی تو ہمیں بتائیں ایز ای آرٹیسٹ آپ نے کون کون سی اپلبدیاں حاصل کی ہے کوئی سارٹیکیٹ کوئی میڈل جہاں آپ نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں میں نے کئی جگہ پر سولو اور گروپ ایکجیبیشن کیا ہے جیسے لڑیت کل ایکیڈمی ڈلہی لکھنو چندگر مومبئی بنارس اور اس کے علاوہ بہت سارے ایکجیبیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے دو جار اٹھارہ میں گینیز ورڈ ریکارڈ کیا ہے اور دو جار سترہ میں مجھے انٹرنیٹسنال وومنس دے پہ سمبانت کیا گیا ناری ٹوڈے لکھنو کی طرف سے پینٹنگ بناتے وقت آپ کن کن باتوں کا زیادہ دیاں رکھتی ہے میں اپنی پینٹنگ کے جریے فی میل کے بھاؤں کو دکھانے کا پیاس کرتی ہوں جیسے کی آپ میری پینٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں فرقیہ دی آپ ایز ایٹیچر بھی کام کرتی ہیں اور ایز ای پرفیشنل آرٹس بھی کام کرتی ہیں تو آپ ان دونوں کو کیسے مینج کرتی ہیں کیسے آپ اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں ان دونوں کاروں کے لیے کیونکہ ایز 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 ایٹیچر کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جمعے وارنے ہوتی ہیں تو آپ اپنا پرفیشنل کام کے لیے اس میں سے کیسے ٹائم جی ہاں میں ایک آرٹیچر ہوں اور ایک پرفیشنل آرٹس بھی ہوں جہاں تک سمیہ نکالنے کی بات ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ کلا ایک سادنہ ہے اور ہم جتنا زیادہ پرٹس کریں گے اتنی ہی جیادہ پرفیکٹ ہوتے جانے آج کے سمیہ جو بات آرٹ ہے اس میں جو آرٹس کام کر رہے آپ کو کس آرٹس کا کام سب سے زیادہ سند ہے آپ آج کی بات آرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور نئے آنے آنے آرٹس کو آپ کا کیا سند ہے جی ہاں بھارتی کلا تریڈیشنل کلا ہے یہ بھارتی ریتی رواج و پرمپراؤں پر آدھاری تھے اور فیوچر میں آنے والے کلا کلکاروں کو میں یہ سلا دینا چاہوں گی کہ اپنا خود کا کونسیپٹ کرنا چاہیے کسی کی کوپی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ پرکرطی سے پریڈا لینے چاہیے پرگیا جی آپ کا بہت 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 دنیوار آپ نے اپنے کلکٹی سمیش سما نکال کے ہمیں دیا تو آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لئے بہت بہت دنیوار At the last میں کچھ چند لائنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوسلے بلند کر راستو پہ چل دے تجھے تیرا مقام مل جائے بڑھ کر اکیلا تُ پہل کر دیکھ کر تجھ کو کافیلا خود بن جائے گا تینک یو سو مس سر تو آج ہم ملے ہیں پرگیا موری جو ایک بہت بڑا نام ہے آرٹ فیل میں تو آس کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اشیل لگی ہے آگے بھی ہم بہت ساری ایسی ویڈیو لے کر آئیں گے الگ لگ آرٹسٹ ملیں گے تو اگر آپ یہ ویڈیو چی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ ایک آرٹسٹ ہے تو ہمارے گروپ کے ساتھ جوڑیے مجھے میسج کیجئے تو ہم لوگ بلکر بہت بڑا کام کریں گے آرٹسٹ میں تینک یو